آج کے بات کی شروعات کرتے ہیں منتری کا اس بیان کے ساتھ جس نے دکھا دیا کہ پردیش میں بچوں کے موت کی کوئی قیمت نہیں ہے اور نہ ہی کنڈر کے سطر کو ہونے کی جیپور آکر جی کلون ازبطال کا دورہ کرنے کی اور بچوں سے ملنے کی ان کے کھانے پینے کی جانکارے لینے کی بھی کیونکہ منتری جی کے لیے یہ سب محض اور چارک تبھار ہے یہ ریپورٹ دیکھیں سی ایم پت کے لیے سیاست تب کھل کر سامنے آگئی ہے صوبہ سیاسی افان پر ہے اور سیاست دان لفظوں میں لاغ لپیٹ کے ساتھ لوگوں کو لبھانے میں جھٹے ہیں کانگریسی کنڈے کا تو کہنا ہی کیا دراصل چکسہ منتری کہتے ہیں کہ جو ٹیم آئی ہے وہ محض اپچارک تبھار ہے یعنی کی پی ایم او کی طرف سے بھی جو ٹیم پردیش کے اندر آئی اس کے بارے بھی منتری سنویدن ہی نظر آئے اور کہہ دیا کہ یہ اپچارک تبھار ہے تو جانچ میں کیا نکلے گا کیا واقعی ادھیکاریوں پر کاروائی ہوگی یہ تصویر صاف بلکل بھی ہو نہیں پائی ایک اور تصویر ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں ذرا یہ تصویر کو غور سے دیکھے گا منتری عرون چطرویدی جامڈولی ویمندید گرہ پہنچ گئے اپنے ادھیکاریوں کے ساتھ پہنچے اور زمین پر کس طریقے سے بیٹھ کر ویمندید گرہ کے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے دکھائی دیئے یہ تصویر بھی آپ دیکھ لیجئے لیکن اب آپ کو اس تصویر کے پیچھے کی کہانی بتاتے ہیں دراصل منتری جی کا یہاں آنا بچوں کے ساتھ کھانا کھانا کوئی اچانک نہیں ہوا بلکہ صبح ہی بھی مندید گرہ کے ادھیکاریوں کو بتا دیا گیا تھا کہ منتری جی یہاں پر آئیں گے کھانا کھائیں گے اب ذرا سوچیں اگر منتری جی خود آئیں بتا کر آئیں تو کیا آہو بھگت میں کوئی کمی ہو سکتی ہے بلکل نہیں اور یہاں پر بھی ہوتی نظر نہیں آئی ان تصویر میں کوئی کمی نہیں ہے بچے نہائے دھوئے دکھیں گے فرچ اتنا ساف دکھے گا کہ آپ چہرہ دیکھیں بچوں کے تن پر کپڑے ایسے کی مانوں ان کے لیے دیوالی ہو اور منتری جی ساتھ بیٹھ کر اگر کھانا کھا لے تو پھر کہنے کی بات کیا لیکن بتا کر آنا پھر کھانا کھانا صرف میڈیا کی زبان کو بند کرنے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تاکہ میڈیا یہ نہ کہے کہ بچوں کے موت دوشیت کھانا کھانے کی وجہ سے ہوئی کمال ہے سیاست کے یہ رنگ بھی پردیش میں دیکھنے کو ملیں گے کسی نے سوچا نہیں ہوگا آگے پڑھتے ہیں کیونکہ منتری جی کا تتاکتیت فرضی پریم اور یہ دکھاوا کی ویمندیت گرہ میں سب کچھ صحیح ہے کسی کو منتری جی کے کھانا کھانے کے ساتھ ہجم نہیں ہو پا رہا بلکل ویسے جیسے رازدانی میں فرضی آئی پی ایس کسی کو ہجم نہیں ہوا اور وہ سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گیا لیکن کس طریقے سے یہ ریپورٹ دیکھیں محس 45 سو روپے اور پن بیٹھے صاحب آئی ایس سلام ٹھوکنے لگے آئی پی ایس سلیوٹ مارنے لگے رتبہ ایسا بنا لیا کہ کوئی لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی نہ حاصل کر سکے وردی ملی تو وصولی شروع ہو گئی وہ بھی ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں کیونکہ یہ صاحب ہیں کوئی ڈنڈا لے کر کھڑے رہنے والے سپاہ ہی نہیں کہ سو دو سو روپے کی رشوت میں کام ہو جائے لیکن وردی کی کچھ خامیوں نے نونید کی ورزی چودھر کو چوپٹ کر دیا ٹیم کے ساتھ میں بھی گیا تو وہاں پہ وردی کے اندر ہی ایس ایس پی کی وردی لگا گیا آئی پی ایس بیج لگا گیا تو وردی میں کچھ کمیں آتی تو اس کو دیکھ کے میرا محسن سوڑا تھنگا کہ پہ جب آئی پی ایس افسر ہے تو وردی تو پریکٹر پہلے تو فرد سے بچ بگر آئی بارے میں پوچھا تمہاری پوسٹر کہا تو اس نے کہا سی وی سی دلی ہو میری پوسٹر میں آجی ایس پی تو اس کے بارے میں ہم نے انٹرگرپوں کی جانکاری کی انہوں نے یوپی قبر کا ایس پی بتایا تو لگنی چودھری کے نام سے جانکاری کی تو اس نام سے کوئی آئی پی سواپے ملے نہیں فرضی والے صاحب پکڑے گئے تو پھر تفتیش شروع ہوئی اور صاحب کے کالے کارناموں کا لمبا چٹھا کھل کر سامنے آ گیا یہ شاتر خود کو سی وی سی کا ایس پی بتاتا تھا اور فرضی والے کی آر میں بیاپاریوں کو تھگنے کا کام کرتا تھا تو ابھی تک ہمارکاز تین ویکٹم کی سوچنا آگئی ہے جن کو اس نے تھگا آئے ایک تو انچل جہن ہے ایک سننک ہے ایک دوسا کا بیاپاری ہے گھنچیاں گپتا تو اس کو بھی کوئی پنپے کے جہاں سے وہاں سے ملے گئے اس نے ایک لاکھ روپے اس سے لے لیے اجت تو ٹوپی کے ساتھ ہی اتر گئی تھی تھانے پہنچے تو اصلی والوں نے وہ جوتے بھی اتار دیئے جس کی نوک پر خائدے خانون کو رکھ کر یہ کپتان بنے بیٹھے تھے اتر تو وردی بھی گئی بس فرق اتنا ہے کہ ہماری سیمائیں اسے ٹی وی پر دکھا نہیں سکتی گیرو ریپورٹ سما چار پلس دراصل پردیش میں صرف فرضی آئی پی ایسی نہیں گھوم رہا بلکہ فرضی ایس ڈی ایم صاحب بھی روپ دکھاتی نظر آ رہی ہیں لیکن پولیس نے جب اسے پکڑا تو اس نے سب کچھ رٹو توتی کی طرح اگل دیا یہ بھی دیکھ لیں شہر کے انیکوں پوائنٹوں پر ناکابندی جاری ہے اور اس ناکابندی سے جب ایک نیلی بھتکار بیریکیٹنگ کو توڑتی ہوئی سنس سے نکل گئی تو پولیس بھو چککی رہ گئی کیونکہ نیلی بھتکی بھی اگر نیام نہ مالی تو دال میں کچھ کالا لگنا لازمی ہے وہ بھی جب گاڑی کا نمبر ہریانہ کا ہو نیلی بھتکی کی گاڑی ہو رہا ہی اس کو بھی انہیں اشارک کیا روکنے کا بیریکیٹ توڑتے ہو بھگی اس کا پیچھا کیا دس گرہ کلومیٹر اس کو روکا تو وہ اپنے آپ کو ایس ڈی ایم آ رہیانہ ہم نے بتا رہا تھا کہ میں ایس ڈی ایم ہوں خود کو ایس ڈی ایم بتا رہا تھا اور حرکتیں چوڑ ہو چککے جیسی اس کے بعد پولیس اپنے پر آ گئی ایس ڈی ایم سے جانکاری مانگی گئی کار مانگا گیا لیکن جب نہ کار ملا اور نہ ہی ایسا جواب کے پولیس سلام ٹھوکے یعنی ٹھکائے کے باری پرسی ایس ڈی ایم صاحب کی تھی جس کے بعد وہ بھی بتائے کہ اس نے آ کر ایسا کیوں کیا تھوڑا پیچھا کیا تو انہیں نے چلتی گاڑی میں نیلی بھتکی کو ہاتھ اوپر لگا کے نیلی بھتکی کو اتان لیا تو ہمیں وہ ڈاؤٹ ہوا کہ یہ ڈاؤٹ فل ہے یہ تو پیچھا کیا جیسے گاڑییں آگے لگی تو ہم نے آگے لگا گاڑی روک کی روکنے کے بعد ان کو چیک کیا چیک کرنے کے بعد ہرمارہ پولیس اب ہرمارہ پولیس فرسی ایس ڈی ایم صاحب کی سیوہ میں لگی ہے اور سیوہ کے دوران پتا چلا کے فرسی ایس ڈی ایم ٹول ناکے پر ٹول بچانے کے لیے نیلی بھتکی کا استعمال کرتا تھا لیکن کیا واقعی یہ پورا سچ ہے پولیس اسی کو کھنگالنے میں لگی ہے چیپورسو بینپند کے ساتھ بیورو ریپورٹ سما 4 پلس اب ذرا سوچیں فرسی ایس ڈی ایم سے لے کر ایپی ایس تک اگر فرسی بن جائے اور جنتہ کو لوٹنے لگے تو پھر اصلی ادھیکاریوں کی آنکھوں کے آگے کیا کیا ہو رہا ہوگا یہ بھی آپ کو دیکھ لینا چاہیے یہ ریپورٹ دیکھیں پہاڑی کھنن چھتر میں چل رہا گورک دھندہ موٹی رکم کی ایوز میں ملتا ہے ٹوکن یہ پورا ماملہ بھراتپور کے پہاڑی کھنن چھتر کا جہاں کھنن سماگری کو لے جانے والے ٹرکوں کو ٹرک یونین کی اور سے بیک آف اوور لوڈنگ کر چلایا جا رہا ہے اس گورک دھندے میں موٹی قیمت لے کر یونین ٹرکوں کو ایسا ٹوکن دیتا ہے جسے دیکھ کر کوئی بھی ٹرکوں کو روکنے کی ہمت نہیں کرتا سب سے ہیرانی کی بات یہ ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی پرشاہشن کوئی بھی ٹھوز کاروائی نہیں کر رہا ہے پی دھڑک دوڑ رہے ہیں ہریانہ اور یوپی کے ٹرک ایک ٹرک سے 20 ہزار روپے تک کی وصولی اوور لوڈنگ کا یہ سارا کھیل پہاڑی تھانا چھتر کے ناغل اور چھاپر کے خرن جون میں ہو رہا ہے خرن سامانگری ہریانہ اور ترپردیش ٹرکوں سے اوور لوڈنگ کر لے جائی جا رہے ہیں اوور لوڈنگ کے سکورک دندے میں ایک ٹرک یونین بھی بنای ہوئی ہے جو کی ہر ٹرک سے 10 سے 20 ہزار روپے تک کی وصولی کرتا ہے اس کے بدلے ٹرک کو وہ ٹوکن مل جاتا ہے جس سے وہ مہینے بھر تک کہیں بھی اوور لوڈنگ کا ٹرک لے جا سکتے ہیں ٹوکن کے بدلے دی جاتی ہے گارنٹی نیچے سے لے کر اوپر تک مینج ہوتی ہے رکم سب سے خاص بات یہ ہے کہ چھوٹے سے سٹیکر نومر ٹوکن کے بدلے ایسی گارنٹی دی جاتی ہے جس سے ٹرک کو کہیں بھی نہیں روکا جا سکتا پر ایوان ویباد پولیس ویباد یا کوئی بھی آرٹیو ادھکاریں ٹرکوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا جانکاری میں سامنے آیا ہے کہ ٹوکن کے بدلے جو رکم ملتی ہے وہ وصولی اوپر سے لے کر نیچے تک ہر ادھکاری تک پہنچتی ہے ویروت کرنے کے بدلے ہوتا ہے جان لیوہ حملہ کاروائی کرنے پر پریوہن ادھکاری پر پتراؤ پریابرن پریمی بابا ہری بول کو کچلنے کی کوشش سب سے بڑی بات ہے کہ آج تک جتنے بھی جان لیوہ حملے ہوئے ان کے خلاف پولیس پرشاسن کی اور سے کوئی ٹھوس ایکشن نہیں لیا گیا جس اس ٹوکن ریکٹ کے حوصلے اور بلند ہوتے جا رہے ہیں بڑچیوں نے گھولی پول چھے چک کا ٹرک کی لوڈنگ لیمیٹ نو ٹن دس چک کا ٹرک کی لوڈنگ لیمیٹ سولہ ٹن پریوہن ویبھاگ نیموں کے مطابق چھے ٹائر والا ٹرک نو ٹن تک کا سمان کی لوڈنگ کر سکتا ہے جبکہ دس ٹائر والا ٹرک سولہ ٹن تک کا سمان بھر سکتا ہے لیکن یہاں بلکل اُلٹا نظر آ رہا ہے یہاں کوئی سا بھی ٹرک ہو وہ ساٹھ ٹن سے زیادہ مال بھر کر لے جا رہا ہے جس کا نہ تو کوئی حساب ہے اور نہ ہی اس کی رویلٹی سرکار کے حصے میں جاتی ہے کئی بار پھرشاسنک ادھکاریاں نے چھوٹی موٹی کاروائی کی ہے لیکن اس کا اثر یہاں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے پہاڑی سے شہنیندرگر کے ساتھ بیرو ریپورٹ سما چار پلنس آج کی بات میں آگے بڑھتے ہوں اور آپ کو ایک عجیب و غریب خبر دکھاتے ہیں جو کی ادھاپور شہر سے آئی ہے دراصل یہاں سے غریب تیس کلومیٹر دور مہنار گاؤں میں ایک عجیب واقعہ سامنے آیا ایک بھینس صبح چھت پر چڑ گئی لیکن اتری کیسے اسے سمجھ نہیں آیا اوپر چڑنے کے بعد بھینس کافی ڈری ہوئی نظر آئے جس کے بعد وہ ادھر ادھر بھاگنے لگی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں جب وہ اتر پانے میں سپل نہیں ہوئی اور چھت بھی کھلے ہوئی تھی ایسے میں بھینس نیچے گر نہ جائے اس کے لیے مکان مالک نے چھت پر پہلے کٹے لگائے اور بعد میں بھینس کو چھت سے اتارنے کے لیے کرین کو گھلا لیا اور بھینس کو بان کر کرین کے ذریعے نیچے اتارا گیا تصویروں کو ذرا دیکھئے کس طریقے سے بھینس اوپر چڑ تو گئی لیکن نیچے اتر نہیں پائی اور اتارنے کے لیے بھینس کے مالک کو کیا کچھ کرنا پڑا کتنی مشکت کرنی پڑی یہ تصویریں ذرا دیکھئے کرین کے ساتھ بان کر چھت سے نیچے بھینس کو اتارا گیا دھرا سوچئے دھرا جل رہی ہو کسانوں کا حال کیا ہوگا جن کے پاس پانی نہیں ہے چارہ نہیں ہے ان کے مویشیوں کا حال کیا ہوگا چارے کے لیے لالے پڑ رہے ہوں گے اور اگر ان سب کے بیچ سرکار سوکے پر آبدہ راہت دینے کے لیے بیٹھک کر لے تو ہر کسی کے نظر اس پر ٹک جاتی ہے ذرا دیکھیں پورا پردیش یہ سوکے کی چپیٹ میں ہے انہیس زلوں کے دھرا پر پانی کی بھون تک نہیں ہے وہیں چودہ ہزار سے زیادہ گاؤں میں ایک دن کا پانی تک نہیں ہے ایسے میں ذرا سوچئے کسانوں کا حال کیا ہو رہا ہوگا ان کے مویشیوں کا حال کیا ہوگا چارے کا حال کیا ہوگا اسی سمسیہ پر جم منتھن کے لیے جاجم سجا اور آبدہ پرابندن منتری گھلاپچند کٹاریا اس میں موجود رہے تو ہر کسی کے نظر اس بیٹھک پر ٹک گئی اس بیٹھک میں پردیش میں سوکے کے حالات سوکہ گرس زلوں کے گاؤں میں آبدہ پرابندن گوشالاؤں کا نودان کیٹل کیمپ اور چارے پانی کی بیوستہ کے مددوں پر منتھن ہوا اس دوران بیٹھک میں مکیہ سچیو کے ساتھی راجے آبدہ پرابندن ناغرک سرکشہ پی اچ ای ڈی جل سنسادھن موسم ویبھاک گرہ گریشی پشیپالن گوپالن ویبھاک کے آلادھیکاری بھی موجود رہی یعنی ہر وہ ادھیکاری جس پر کسانوں تک بانی سے لے کر موسم کی صحیح جانکاری دینے تک کی ذمہ داری ہے موجود رہا لیکن اس چرچہ کے نتیجے کیا کچھ نکلے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ربی سمتھ دوہزار تیہتر میں کرشی انپک سبسیڑی کو لے کر بھی چرچہ ہوئی ایلسوران پی 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 پریزنٹیشن کے سری حالاتوں کو درشاہ گیا بتایا گیا کہ پردیش میں ایک لاکھ چھتیس ہزار ہیکٹیر شیطر میں فسل خرابہ ہوا ہے اس سے جھوڑے ایک لاکھ تیرہ ہزار پرہاویت کسانوں کو کرشی سبسیڑی دی جائے گی نیم کہتے ہیں کہ تہتیس فیزدی سے زیادہ فسل خرابہ والے شیطروں کو کل ایک سو ایک سٹھ کرو روپے کی کرشی سبسیڑی کے روپ میں دیا جانا ہے آبدہ پرابندن منتری گھلاپ جند کٹاریا نے ادھیکاریوں کو یہ بھی سنشت کرنے کو کہا کہ پچاس فیزدی فسل خرابہ والا پورا زلہ بھی ابھاؤ گرست گھوشیت کر دیا جائے لیکن وہاں جتنے گاؤں میں خرابہ ہوا انہیں چنہت بھی کر لیا جائے وہاں کیٹل کیمپ لگائے جائے اور پورا فائدہ دیا جائے لیکن جن گاؤں میں خرابہ نہیں ہوا ان کی بھی ریپورٹ تیار کی جائے ساتھی بیٹک میں گرمیوں کے موسم اور آنے والے مونسون پیرڑ کے بیچ راہت کاریوں کی سمکشہ بھی کی گئی یعنی اس بیٹک میں جو فیصلے لیے گئے اگر وہ وقت کے ساتھ کسانوں اور گریبوں تک پہنچ گئے تو تب کی گرمی میں تھوڑی رہت ضرور مل جائے جائپور سے نیرش شیربہ کے ساتھ بیروڑ پورٹ سمہ چار پلس لیکن کسان کو نہ جانے آبدہ پرابندن ویبھا کب رہا دے گا کیونکہ صورتگڑ میں کسان پانی کے لیے دشکوں سے آندولن کی رہا پڑ ہے پھر بھی کوئی سن نہیں رہا اور اب یہ آندولن اگرطہ کی طرف بڑھ رہا ہے جس پر کسی کا دھیان نہیں ہے لیکن سمہ چار پلس آپ کو اس کے گراؤنڈ ریالیٹی دکھانے جا رہا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں ایٹا سنگرہ سر کی لیے ڈٹے کسان 52 گاؤں کا مہا پڑا اب بھی جارے تکتی دھوپ ہویا کنٹ پگلاتی گرمی کان چیرتی گرم ہوای ہویا بے حال کرنے والی لو یہ کسان پچھلے کئی دنوں سے اپنے حق کے لیے ایسی طرح ٹٹے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں سنگرہ سر کی کسانوں کو نیر لے کر رہیں گے کرنا مجور ہے کھانا خزور ہے نیر لے کر رہیں گے چے کتنوں بھی جور لگا لیں نیر لے کر رہیں گے لے کر رہیں گے دراصل ان کسانوں کی مانگ ہے کیوں ان کی کھیتی کے لیے سچائی کا پانی ملے اس لیے کسان ایٹا سنگرہ سر نہر کو بنوانے کی مانگ کر رہے ہیں کسانوں کی شرطیں سرکار ماننے کو تیار نہیں اور سرکار کی پابندیہ کسانوں کو سویکار نہیں اس لیے اب تک یہ مہا پڑاگ یوں ہی جاری ہے سدھانت ہوتا ہے سہمتی ہم نے تو ہماری بات بتا دیں گو جو ہم نے کمیٹی فورم کر دیئے کس لی رکھا جب ہماری سنگر سمیتی سے واردہ ہوئی تھی تو ان پر یہ اگرے تھا یہ اس میں ایک دو کسان بھی لیے جائیں تو دو کسان ہم نے اس میں شامل کر لیے پہلے دن بات ہی ہے اگلی دن میں نے دو کسان شامل کر لیے ایک فرس سٹیز گئے ایک سیکنڈ سٹیز گئے اور دوسرا اس میں پانی اپنے پڑھنے پر نیسے تو اپنے ارکان نرمانوں کو یہ ہماری بات ہے حالانکہ منتری جی بات چیت کو سکاراتمک بتا رہے ہیں لیکن کسانوں کی معنی تو اب تک سرکار کی طرف سے کوئی بھی پوزیٹیو ایکشن دیکھنے کو نہیں ملا راجستان کا ایڈیگیشن سیکرٹی ہم نے پہلی سیڈی پار کر لی جلدی جلدی میٹنگ رکھیں گے ہم اپنے اندولن میں کوئی ڈھیل نہیں دیں گے ہمارا اندولن چلے گا اسی طرح چلے گا جیسے اب چل رہے ہیں ہم اندولن جاری ہے مہیلہ ہویا پروش اپنے حق کے لئے کسان ڈٹے ہیں گرمی اور لوگ کی پرواہ کیے بغیر یہ کسان یہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے چلیے یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایٹا سنگرہ سن نہر آندولن ہے کیا کیا ہے سنگرہ سن نہر آندولن اندرہ گاندی نہر کے نرمان کی شروعات سے ہوا بیوار سورتگڑ کے ٹبا چھتر کے باون گاؤں کو نہیں ملا فائدہ سورتگڑ کے ٹبا چھتر کے باون گاؤں اندرہ گاندی نہر کے بلکل قریب ہونے کے باوجود سچائی سویدہ سے ونچت رہ گئے یہی نہیں اندرہ گاندی نہر کا وستار کرتے ہوئے تین لفتوں کے جریے قریب دو سو میٹر کی اچائی تک نہر کا پانی جیسل میر کے ریتیلے ڈھوڑوں تک پہنچا دیا گیا لیکن سورتگڑ کے ٹبا چھتر کو اچھوٹا ہی رکھا گیا سورتگڑ سے ویجر سوامی کے ساتھ بیرو ریپورٹ سما 4 یقینن راجستان جیسے پردیش میں پانی کے ضرورت تو ہے کیونکہ پردیش میں پارا ہاف سنچوری پار کر چکا ہے جیسل میر میں پارا 52 ڈگری سے زیادہ نظر آئے تو چورو میں بھی پارا تیجی سے آسمان چھوڑا ہے اور 46 ڈگری سے اوپر پہنچ گیا ایسے میں پردیش کے اندر دھارہ 144 جیسے حالات نظر آتے ہیں رات میں بھی گرمی کہہر بر پاتی اور صبح بھی تھنڈک میں حسوس نہیں ہو پاتی جنتہ پورے بدن کو ڈھک کر چلنے کو مجبور ہے اور سوکے کنٹ کو تر کرنے کے لیے کوئی پانی کا سہارا لیتا ہے تو کوئی جوس کا کیونکہ ہر کسی کے زبان پر ہے اوف یہ گرمی یقینن ہر کسی کے زبان پر یہی ہے کہ اوف یہ گرمی ایسے میں ذرا سوچئے غریبوں کا حال کیا ہوگا جن کے گھروں میں تھنڈا پانی تک ملتا نہیں فریج تو وہ خرید نہیں سکتے لیکن آج ہم آپ کو غریبوں کے اس فریج سے روبرو کراتے ہیں جو ان کو رہت دے رہا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں یہ ہیں گرمی کے فریج مٹکوں میں ہوتا فریج سے زیادہ تھنڈا پانی شیطل اور سرکشت رہتا ہے پانی گلابی نگری میں پہنچے غریبوں کے فریج بدلتے طور کے گواہ ہیں یہ مٹک آجستان کی تپاتیوی گرمی میں یہاں اتنا تھنڈا پانی مل جائے تو کوئی کولر کو بھی مات دے سکتا ہے یعنی کی اسے گریبوں کا نیچرل پریج کہا جا رہا ہے جو کی مٹی سے بناوا ایک گھڑا ہے لیکن اس کے اندر پانی اتنا تھنڈا ہے کہ عام آدمی دنگ رہ جائے یہ خاصیت ہے جہپور کے کماروں کی جو کی خاص طور پر گجراز سے مٹی لاکر اور وہاں سے اسپیشل نل لاکر کے یہاں اس طرح کے گھڑے تیار کر رہے ہیں جو کی راجدھانی جہپور کے لوگوں کو خاصا لبا بھی رہے ہیں اور ان کی بکری میں بھی چار چاند لگے ہیں یقیناً گجراز سے آئی مٹی اور نل کی کراماتی تو ہے کہ جو غریب فریج خرید نہیں پاتے ان کے لیے جھولستی گرمی میں یہ مٹکے فریج جیسے پانی کا انتظام کر دیتے ہیں اور ایسے مٹکوں کے فائدے کیا کچھ ہوتی ہیں یہ بھی زرہ سن لیں اس میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے پینے میں اچھا بھی لگتا ہے ٹیسٹ بھی ہے نل کی مجھ سے فائدہ بھی ہے فائدہ یہ ہے کہ گندے آدھ اندر نہیں رہا سکتے پیس یہ پانی نہ تو پانی گندہ ہوگا اور آرام سے پینے میں بھی آسانی ہوگی کل بچہ پاڑے ہیں پی لے چاہی سو تکلیب کو نہ ہو بچہ نہ ٹھنڈوں بھی رہے چاہے بڑیہ بھی رہے چاہے نل کی کیا فائدہ ہے مٹکے پہ بڑیہ جو بچہ جٹ کول لے پی لے آپ کے دکت کو نہ ہو بچہ نہ یقینان گریبوں اور آرتک تنگی سے جوج رہے پریواروں کو گرمی کے اس موسم میں یہ مٹکے اور ان مٹکوں کا پانی سکون پہنچ جاتا ہے ساتھی بیماری سے بھی دور رکھتا ہے اس کے علاوہ گری پریوار جو پارمپرک مٹکے بنا روزی روٹی کا جگار کر نہیں پاتے تھے آج مٹکوں میں تھوڑے سے بدلاؤ کے ساتھ اپنے روزگار کو بھی بڑھتا تھی سکون محسوس کرتے ہیں گریبوں کا کام دھندہ جو روزگار ہے وہ اسی پرکار سے جو خاص طور پر کمار ہے ان کا دھندہ ان مٹی کے برتروں سے چلتا ہے اور خاص طور پر گرمی کا جو سیزن ہوتا ہے اسی دور میں ان کی برتن ہیں یہ بکتے ہیں اور اس بار انہوں نے ایک نیا جو ایکسپریمنٹ ہے وہ جیپور کی سڑکوں پر لاکر کے رکھ دیا ہے جسے لوگوں کی بھی کافی سرانہ مل رہی ہے اور لوگ اسے خرید کے لے جا رہے ہیں جیپور سے کامیرمنٹ دنیش کمار کے ساتھ نیرے شرما سماتر پلس راڈیو ستھان آج کے بات میں آج کے لئے فیلال اتنا ہے لیکن چلتے چلتے آپ کو چھوڑ کر چلتے ہیں اکتالیس وی بیکنے رینج پولیس پرتیوکتہ کے سماپن کی تصویروں کے ساتھ نمسکر موسیقی